ہلو دوستو تو آج کے اس ویڈیو میں بات کروں گا کی آئی ٹکھڑکپور میں کا اپلیکیشن پورٹل لانچ ہو چکا ہے دوہجار تیس ایڈمیشن کے لئے تو جو ہے اس ویڈیو میں بتاؤں گا کی پریوی سیر کٹا ف کتنا تھا آئی ٹکھڑکپور کا آئی ٹکھڑکپور کا کتنا کٹا ف تھا پریوی سیر ٹھیک ہے آئی ٹکھڑکپور کا آپ کا پریوی سیر کٹا ف کتنا تھا اس میں فیس کتنی پڑتی ہے امٹیک ایڈمیشن کے لئے آپ کو انٹرویو دینا پڑے گا ایک نہیں دینا پڑے گا ان سب چیز کے میں بات کروں گا اور جو ہے کتنی فیس ہے اور کیا کیا ریکوائرمنٹ ہوتا ہے کتنا جو ہے ریکوائرمنٹ ہوتا ہے کتنا پرسنٹج چاہیے ہمیں بیٹیک میں تو اس سب ویڈیو میں بات کروں گا تو آپ اسیل ویپسائٹ پر جو ہے انفارمیشن بروسر آپ لوگ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں آپ اسیل ویپسائٹ سے تو ایڈمیشن بروسر ہے آپ کا دوہزار تیس چو بیس کے لئے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں آئی ٹی خڑکپور کا ہے آئی ٹی خڑکپور کا جو ہے آپ ڈسکلیمر ہے ڈسکلیمر ہو گئے آپ لوگ پڑھ لینا اس میں کوئی خاص چیز نہیں ہے کنٹینٹ میں آپ لوگ آجے گی کنٹینٹ میں آپ کا دائیسٹی ٹیوشن بتایا ہے پسٹ چپٹر میں انفارمیشن باہت ویریش دیپارٹمنٹ بتایا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے جنرل انفارمیشن آپ اپلیکنٹ آپ جنرل انفارمیشن مطلب تیسرم چلے جائے تو اپلیکیشن پیس کتنی پڑے گی چوائز آپ کورس کتنا پڑے گی پوسٹ ایڈمیشن انفارمیشن الیجیبیلٹی اینڈ اسیسٹنٹ سیپ تھوگیٹ آپ کا کتنا چاہیے تو پچپن پیج پہ ہے ٹھیک ہے تو میں جو 55 پیج میں چلتا ہوں سب سے پہلے وہیں پہ ہمیں مین چیز پتا ہے کہ 55 پیج میں آپ کا ایلیجیبیلٹی یہاں پہ ہے آپ لوگ دیکھ لیجئے کہ ایلیجیبیلٹی کتنا ہے چوائز آپ کورسی ساوٹ ٹو اپلائی پوسٹ ایڈمیشن اسی میں بات کروں گا تو 55 پیج نمبر میں چلتا ہوں تو یہ آپ لوگ جو ہے باؤٹ اسٹیٹیوشن تو 55 پیج نمبر پہ میں آ رہا ہوں یہ دیکھیں جو ہے جنرل انفارمیشن تو یہ 55 پیج ہے جنرل انفارمیشن فارد اپلیکنٹ تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ریگولر اپلیکنٹ بیدھس انسٹینٹ سب تھو گیٹ گیٹ کے لیے بیٹک اسٹیڈنٹ سے گریجویٹیڈ اگر آئیٹی سے آپ گریجویٹیڈ بیٹک کیا ہو تو آپ کو ڈائریکٹ ایڈمیشن مل جائے گا اگر جو ہے ریگولر اپلیکنٹ کہیں ادر کالیس پرائیویٹ کالیس تو آپ کو جو ہے گیٹ کو اپلیکیشن لینا پڑے گا یہ چیز بتائے گا الیجیبیلٹی آئینڈ اسٹیسٹیم سپ ریگولر اپلیکیشن گیٹ گیٹ کے تھو گیٹ کے تھو اگر آپ لوگ اپلیکیشن لینا تو آپ سب سے پہلے پرسنٹیج کی بات کر رہوں تو سکسٹی پرسنٹ آپ کا مارس ہونا چاہیے یا پھر سکس پوائنٹ فائب سی جی پی ہونا چاہیے جنرل OVC کے لیے 55% جو آپ بیٹک میں ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو اس کے بعد جو اپلیکیشن کے فیس اپلیکیشن جب آپ اپلائی کریں گے دلہ میں کتنی فیس پڑے گی تو کتنی فیس پڑے گی آپ دیکھ لیجی کی اپلیکیشن فیس 500 یعنی 500 روپی 500 روپی جو آپ روپی ہو جاتا ہے سکتی لی تو اپلیکیشن فیس نان ریفنڈیبل ہوگا ریفنڈ نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو the candidate who receive offer from IT خلق پور جو IT خلق پور سے receive پر آف بیش دان the gate score gate score کے basis accept and freeze accept or change co portal پر سب سے پہلے apply کر دینا ہے جو بھی مطلب کی وہاں سے آئے گا آفر کو portal پر دکھائی دے گا کو portal پر آفر آیا ہو اگر accept and freeze آپ کو کر نا ہے ٹھیک ہے تو اگر accept آپ کرتے ہے تو have to be seat booking کے لئے 30,000 روپی جو ہے آپ کو جمع کرنا پڑے گا یعنی کہ آپ لوگ accept کرتے ہیں پھر تو 30,000 آپ کو جمع کرنا پڑے گا at the time of taking admission choice of the courses course کو آپ choice کیسے کریں گے تو آپ choice of the course get main paper ہو na چاہیے اگر آپ لوگ exit دیئے ہوں تو engineering sciences سے آپ لوگ admission لے سکتے ہیں اگر آپ optional Excel ہوتا اپلوگ سکتے آپ اپلوگ سکتے ہیں اپلوگ کیسے کرنا ہے تو کو پورٹل پر آپ کو ریجیسٹیشن کر لینا اس کے بعد آئی ٹھڑکپور کے آپ کو جو ہے اپلوگ کر دینا ہے اپلوگ پیس بتائی دیا دی 500 روپی 200 روپی ہے پوش ڈمی پڑھ لینا اکومیڈیشن فیس فیس کی بات کرتے ہیں تو پھر سمیشٹر پہلے فیس بات کیا جائے پھر سمیشٹر میں نان ریفنڈیبل مطلب 670 یعنی 600 روپی آپ جو ہے جنرل روپی 670 روپی 670 روپی 670 روپی ریفنڈیبل ریفنڈ 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 ٹوٹل فیس پڑے گی سمیشٹر میں سکن سمیشٹر میں یہ مطلب جو فیس آدھر لگ رہے جیسے نان پڑھنے بلے سب جو کر جائے گی تو آپ پہ دیکھ لینا کتنی پڑے گی ٹھیک ہے ٹی ٹائپ ایمونٹ آریس تو اس کے بعد 860 روپی آور لگے گا چودہ دینا پڑے گا چارج 8300 آپ کو دینا پڑے گا اور اس کے بعد جو ہے کیا ہوگا فیس ٹیک چینج فرام ٹائم 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 جو آپ کا چینج کر سکتا ہے ٹھیک ٹیوشن پیس کمپوننٹ 5000 5000 آپ کا ٹیوشن پیس لگے پر سمیسٹر SCST کے لیے اور SCST کے لیے جو ہے ان کے ساب SCST یہ exempted ہوتا ہے مطلب کہ آپ کو لوگ 0 ہوتا ٹیوشن پیس ٹیوشن پیس ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہی اپنی ٹیوشن ڈیٹ آپ لوگ دیکھ لیجی کہ ڈیٹ اپنی اپنی اپریل کو اپنی راؤنڈ اور سیکنڈ راؤنڈ جب آفر کبھائیں گے تو آفر جو ہے آپ کو جو پیس 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 آفر 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 پیس آفر آفر پیس 583 626 آپ لوگ دیکھ لیجئے کہ سب ابراند کے کٹاف سویل انجنیر میں وہی جو 615 688 648 633 711 تو آپ لوگ آسانی سے دیکھ لیجئے کتنا کٹاف تھا تو پریوسر کو اسیسٹیو آلے اپنا دیکھ لیجئے کتنا کٹاف گیا تھا تو آپ لوگ آسانی سے دیکھ سکتے ہیں ویڈیو پاچ کر کے کتنا کٹاف گیا تھا اس کے بعد جو ہے اسی اسی انجر میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے مکینکل انجنیرنگ مکینکل انجنیرنگ آپ لوگ دیکھ لیے 700 گیٹو سکور گیا تھا وہ جنرل کے لیے میون مطلب thermal and design اور وہی پہ آپ کا جوہ production تو 700 700 740 آپ کا گیٹو سکور گیا تھا ٹھیک ہے آئی ٹی خرقپور میں میجر میں ٹھیک ہے میجر میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنا گیا تھا اور وہی ایسٹی کے لیے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنا گیا تھا کتاب تو آپ لوگ آسانی سے دیکھ لیجئے آپ دیکھیں کہ گیٹو انٹروی ہوگا بات کرتے ہیں کہ انٹریو ہوگا نہیں تو دیکھیں کوئی کوئی برانچہ ایسا جس لوگATHRN میں تکا گیا تھا آپ کے انجینرگ انجنرگ ہے آیا پڑی گیا تھے انجینئرنگ میں اس میں لکھا ہو جیسے دیکھیں اسی اسی میں جتنے بھی سائد برانچج ہیں اسی میں گیٹسکور پہ ہوگا جو آپ کا ڈی برانچج ہے گیٹسکور پلس کا انٹر بھی ہوگا تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں گیٹسکور پلس کا انٹر بھی ہوگا ٹھیک ہیں وہیں پہ آپ لوگ جو ہے انڈیسٹی لینڈ میننجمنٹ کمپیٹر سائنس پہ آپ کا کیول گیٹسکور پرمیشن ہو جائے گا ٹھیک ہے اور یہاں پہ اس طرح لکھا کون کون سا ڈیسیبلن جو ہے اپلائی کر سکتا ہے تو آپ لوگ دیکھ لیجئے اس کے بعد جو ہے مٹریل سائنسز ٹھیک امریکل انجینیرنگ یہ سب آپ لوگ دیکھ لیجئے کتنا جو ہے ہوگا اور جو ہے ادھر برانچز کا جسے ہاں مکینکل کی اگر میں بات کرلوں تو ایمیون ایمی ٹو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اول گیٹی سکور پر ایڈمیشن آپ کا ہوگا انترویو یعنی کہ ایٹی خڑکپور میں نہیں ہوگا کسی کسی برانچ پر جو ہوگا انترویو تو آپ لوگ لیسٹ میں دیکھ لئیجئے کہ اگر آپ کا اینٹرویو ہوگا تو آپ لوگ لیسٹ پورا دیکھ لیجئے انترویو ہوگا نہیں ہوگا تو یہ رہا پورا آئیٹی خڑکپور کے بارے میں ملک کرتا ہے کتنا گیا تھا گیٹ سکور کتنی پھڑتی ہے بھیس کتنی پڑتی ہے ایٹی خڑکپور میں کون کون سا برانچ جو ملتے ہیں جب تک کے لئے دھنیواد